چلیں بچوں بڑھتے ہیں آیت نمبر 47 کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطراتے ہوئے وریعاء اور دکھانے کے لئے الناسی لوگوں کو ویسدونہ اور وہ رکھتے ہیں ان سبیلی راستے سے اللہ اللہ کے واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو یعمالونہ وہ کرتے ہیں محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں بامحابرہ ترجمہ کچھ یوں ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اطراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لئے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راست سے رکھتے ہیں اور جو عمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں آیت نمبر 47 کی تشریح و توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں مومنوں کو ایک اور ہدایت کی جا رہی ہے جیسا کہ پچھلی دو آیات میں ہم نے پڑا کہ ان دو آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یعنی مجاہدین کو جو میدان جنگ میں اسلام کے لئے لڑتے ہیں ان کو چند باتوں کی ہدایت کی ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں ثابت قدمی کی اللہ کی ذکر کی اللہ کی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور صبر کی ہدایت کی پھر اس آیت میں ایک مزید ہدایت ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ اے مومنوں ان کافروں جیسے نہ ہو جانا مثال میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی ہے ان کو یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے گھروں سے اطلاتے ہوئے نکلے تھے اس طرح سے آپ لوگوں نے فخر اور غرور اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے گھروں سے نہیں نکلنا بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے اپنی جانوں اور اپنے اموال کی قربانی پیش کرنی ہے پھر چاہے آپ مال اور اسباب کے ساتھ گھروں سے نکلیں تو نہ اس وقت فخر اور غرور کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی جب آپ میدان جنگ میں کامیاب ہو جائیں اس وقت فخر اور غرور کرنے کی اجازت ہے کیونکہ مومن جو عمل بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کا اپنا بس کسی کام پر نہیں چلتا جیسا کہ ہم کہتے ہیں تو یہ بات بالکل سچائی پر مبنی ہے کہ انسان اپنی طاقت اور قوت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہ ہو جائے اب اس آیت کا ایک پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو جہل ابو سفیان کی کہنے پر مکہ سے ایک عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو ایسا ہوا تھا کہ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا تھا وہ سمندر کی کنارے کنارے ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ابو جہل کو یہ اطلاع کی کہ ہم بخیر و آفیت حفاظت کی ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں لہٰذا تم لوگ بھی واپس لوٹاؤ ابو جہل جو اتنا بڑا لشکر اور مال اور اسباب لے کر گیا تھا اس نے وہاں پر فخر اور غرور کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو دکھاوے کیلئے کہنے لگا کہ اب ہم تو واپس نہیں آئیں گے اب ہم مسلمانوں کو نیستو نابوت کر کے آئیں گے ناؤزو بیلہ اس نے فخر اور غرور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سزا بھی دے دی وہ کہنے لگا کہ اب ہم واپس نہ لوٹیں گے اب تو ہم میدان جنگ میں یعنی میدان بدر میں خیمے لگائیں گے اور ہم وہاں پر ناج گانے کی محفلے کریں گے ہم وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹیں گے ہم وہاں پر عربوں کی زیافت کریں گے تو وہاں پر اس نے ایک تو فخر کیا غرور کیا اپنی تعداد پر وہ اترانے لگا اپنے مال اسباب پر اس کو جو غرور تھا وہ اس کا اس نے اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو اپنی طاقت دکھانی چاہیے نتیجتاں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کر دیا اور کفر کو نیست و نابود کر دیا ابو جہر غزوہ بدر میں مارا گیا تھا بہت ساری لوگ کہہ دی ہوئے کافروں کی بہت سارے رشتے دار جو ہیں وہ قتل ہو گئے ان کا بہت بڑا غزوہ بدر میں نقصان ہوا تھا تو یہاں پر مسلمانوں کو اسی بات کی ہدایت کی جا رہی ہے یہی مثال دیکھے ہوئے سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار کی طرح غرور اور فخر نہیں کرنا اترانہ نہیں ہے لوگوں کے دکھاوے کیلئے نہیں نکلنا بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کیلئے نکلنا ہے یہاں پر اس آیت کی تشریف مکمل ہوئی بڑھتے ہیں اگر یہ آئیت کی طرف